ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند سوامی جی، اب ہم تھوڑا سا جو پرشنوں کو موڑ دیتے ہیں کہ جو منوشی کا جو جیون ہے جس کو کی کہتے ہیں کہ آیوشی کرم کے ادھین ہے اس کے اندر شویتامبر کے جو آگم ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیون میں آیوشی کرم ایک بار بنتا ہے۔ ساتھ کرم تو ہر کشن بنتے رہتے ہیں چھوٹتے رہتے ہیں وغیرہ سب ان کی پرکریہ تو چلتی رہتی ہے۔ آیوشی آٹھ میں سے کیول ایک بار بنتا ہے اور وہ جو آپ اپنے مخاربین سے بتاؤ گے کہ ٹو تھرڈ ہونے کے بعد کے انتر مورت کے اندر اٹمٹ میں جیسی لیشیا جیسے بھاو ویسا جو ہے وہ آیوشی کرم بنتا ہے۔ ایسے چوئیس ملتی ہے وہ آپ پورا سمجھائیں گے۔ تو میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آدھیات پر ویجیان بھی یہی مانتا ہے کہ ایک بار جب ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ کے حساب سے آیوشی کرم کا بند ہو گیا وہ فکس ہو گیا آگے پھر وہ چپٹر کھلے گا کہ نہیں کھلے گا یہ ڈیفرنس جاننا چاہتا ہوں وہ تو چپٹر کلوز ہو گیا اب ساتھ کرموں کی بات کرو آیوشی کی بات نہیں کرنی بند گیا اور اس میں بھی یہ درڈ بند ہوتا ہے شیطل بند ہوتا ہے جس سے کہ آدمی کے عقال مرتی ہوتی وہ چیز الگ ہے لیکن بند وہ ایک بار ہی مانتے ہیں یہ کرپیا بہت پرشن ایسا ہے گوڑ پرشن ہے اس کا سٹو کی جیوان سے جڑا ہوا ہے ہمارے تو کرپیا اس کا کھلا سا اسپسٹی کرن ادھیاتم ویدیان کی درشتی سے کیجئے جائے سچیدان سب سے بڑی بات یہ ہے جو مانو جیوان ہے وہ مانو جیوان ستت کچھ نہ کچھ بھاو کرم کرتا ہی رہتا ہے کرتا ہی رہتا ہے اور ان کے پاس کرموں کا سٹوریج ہوتا ہے وہ سٹوریج میں کرم جمع ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کے لائف کا ٹروٹھ اور حصہ ختم ہو گیا تو پہلی بار نیکسٹ برد کا کرم بند کا فوٹو پڑتا ہے کہ ابھی آپ کا نیکسٹ برد کیسا آئے گا یہ جیسے ہی تنونا فائنل پکچر فرسٹ پکچر تو میں آپ کو ایکزامپل سے سمجھاؤں گا تو ایزی رہے گا جیسے کوئی ویکتی کی عمرہ نبی سال کی ہے تو وہ سہنٹ سال جب ہوگا تو اس کو سب سے پہلی بار نیکسٹ برد کا فوٹو پڑے گا کہ آپ نے ابھی تک جو کرم کیا ہے اس پرکار سے نیکسٹ برد ایسا آ سکتا ہے ابھی ٹو تھر میں سکسٹی یرز ختم ہوگے تیس سال باقی رہے پھر اس میں ٹو تھر یعنی اور بیس سال جب ختم ہو جائے گی یعنی اسی سال کا ہوگا تو سیکنڈ ریوائز نیکسٹ برد کا پکچر پڑے گا اس میں نئے کرم بھی جڑیں گے اور ہو سکے تو پچھلا کرم میں وہ کریکشن بھی کر سکتے اس کے لئے یہ آلو چنا پتے کون پرچھا کار بتایا گیا ہے اور وہ سائنس ہی ہے غلط نہیں ہے تیسری بات تو پانچ میں بار ریوائیت ہوتا ہے یہ اس پرکار کا کیوں بتایا گیا وہ اس لئے نیا کرم بھی ایڑ ہوگا سمجھ میں کریکشن کر سکتے ہیں سودھار سکتے ہیں اور نیا نیا کرم بھی ایڑ کر سکتے ہیں تو فائنل پکچر تو لاسٹ میں ہی آئے گا سمجھ میں آیا کئی لوگ کہتے ہیں کسی کا ایکشیڈنٹلی ڈیتھ ہو جاتا ہے کئی لوگ آپ غات کرتے ہیں تو پھر اس کا کیسے بنا ایکشیڈنٹلی ڈیتھ ہو گیا تو اس کو معلوم یہ کم بنے کا تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایکشیڈنٹلی ڈیتھ ہو گیا مگر ڈیتھ ہونے سے ترنت وہ نورملی آدمی مرتا نہیں ہے اور اندر کی پرکریہ چالو رہتی ہے تو پورا جو فیلم ہوتی ہے وہ پوری پلے ہو جاتی ہے اور فکس ہو جاتی ہے بات میں ترنت ہی یہاں آتما نکلنا ترنت دوسرے باڈی میں چلا جاگا اس میں کوئی انتر یا سمجھ نہیں ہوتا ہے ایکشیڈنٹلی ڈیتھ ہی ہے بریک ہے ہی نہیں کنٹونیوز ہے آتما کے لیے ایک باڈی سے دوسری باڈی بھی لیں پر ان کا تو جیوان کنٹونیوز ہے تو ڈیفرنس نہیں ہے مگر ہم جنم جیوان اور مرتیوں کا اینگل سے ہم کو سکھ دکھ ہوتا ہے ہم کو ملا یا چلا گایا مگر ایسا ہے نہیں ایک قدرت کا تھا قدرت کا ہے اور قدرت کے پاس ہی رہے گا we all are physically as an instrument spiritually we are pure soul تو یہی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور کوئی باتوں میں ریلیٹیوز سطح میں پولجنے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں نے آپ کو سائنس بتایا کہ سائنس میں نیا کرما بھی بنیں گے ٹرو تھڑھڑ کے بعد اور پرانے میں correction بھی کر سکتے ہیں کیونکہ exam دیا ہے اور exam دے رہے ہیں تو جو بھی آگے لکھا ہے اس میں correction کر سکتے ہیں کیونکہ exam ختم نہیں ہوئی ہے تو یہ principle ہو گیا ہے اس میں کوئی viewpoint نہیں ہے یہ قدرت کا قانون ہے تو آئیے ہم آگے بھی یہ ویجیان کو آدھیاپنو ویجیان کو سمجھنے کی خوشش کریں گے سوامی جی آپ کا بہت بہت دھنے واد سوامی جی اب ہم تھوڑا جیون سے جڑا ہوا اور پرشل لیتے ہیں کی جو بھیکتی اپنے جیون کے اندر اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ بہت بڑے خواب دیکھتا ہے کسی کا ناٹک دیکھ کر کے جیسے ماتما گاندی نے دیکھا یا کسی کی پستک کو پڑ کر کے یا کسی کے جیون چریتر کو دیکھ کر کے یا کسی کو آئیڈیل مان کر کے اس کے جیسا وہ بننا چاہتا ہے اور بننے کی وہ پرکریہ بھی چالو کر دیتا ہے کوشش بھی کرتا ہے پرنتو کیا ہے کہ وہ وہ ویسا کچھ آگے جا کر کے ڈسیپونٹ ہو جاتا ہے کر نہیں پاتا ہے تو ایسے کون سے کارن ہوتے ہیں کہ بھیکتی سب کچھ جو ہے جیون کے اندر سہی سہی کرتے ہوئے سہی چیزوں کا اوپیوب کرتے ہوئے یہ سارا پرشاعت حالانکہ یہ ریلیٹیو جو ہے پرشاعت کی بات ہے کرتا ہے لیکن جیون میں اس کی سنتوشتی کے لیے اس کی سیٹسپیکشن کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ وہ کیوں نہیں پایا جبکہ میں نے سب کام صحیح کیا تھا اس سے وہ اسنتوشت بھی ہوتا ہے تو کربیہ تھوڑا بتائیے کہ یہ روج مرا کی جندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جو چاہتے ہیں وہ ہوتا کیوں نہیں برابر ہیں ہر بھکتی کے جندگی میں ایک پرشنہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اور میں سنسر بھی ہوں اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں پھر بھی کیوں نہیں ہوتا ہے بہت سارے عورد آ جاتے ہیں اپنے جیون میں اپنے پریوار سے بھی عورد ہو سکتا ہے اپنے خود کے جیون کے ساتھ بھی عورد ہو سکتا ہے یا باہر کے کوئی بھکتیوں کا بھی عورد ہو سکتا ہے اور جو کرنا چاہتے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ہر وقتی اپنے جیون کو اپنی ڈیزائن کے مطابق اپنی وچاروں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور اس کا لیے پرائیز بھی کرتے ہیں مگر ایسا جیون میں ہوتا نہیں ہے سب کچھ 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 کبھی کبھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی زیادہ تر باتیں نہیں ہو سکتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو آدھیاتما بگیان بہت سمپل کہتا ہے میں نے پہلے بھی آج کی ستنگ میں بھی کہا کہ جیون آگے میں نے اپیشوڑ میں کہا تھا کہ جیون کوئی چوئیس نہیں ہے پسندگی نہیں ہے اور آج کا ہمارا بیچار آج کے سنجوگ کو دیکھ کر آتا ہے اور ہمارا جیون جو آج نکل رہا ہے پرینام کے سور پہ پچھلے اوتار کے بنائے ہوئے سنجوگ میں جو بھاو کیا تھا اس کا ریزلٹ ہے تو یہ ریزلٹ اور آج کے سنجوگ کے آپ کے بیچار دونوں یہ کیسے ہو سکتے ہیں اس میں تو قریب پچاس سال سترہ سال ہستی سال ہو چکا ہے اس پہلے کے سنجوگ کے انوائرمنٹ میں آپ نے جو بھاو کیا تھا وہ سنجوگ آج کہاں آئے گا وہ انوائرمنٹ آج کہاں آئے گا تو اسی لئے کسی کا بھی جیور اپنے چوئیس کے مطابعت ہے یہ پوسیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ پاپ پنیا وہ پالا ہو سکتا ہے اس نے پنیا کا حصہ زیادہ ہے پاپ کا حصہ کم ہے ایسا ہو سکتا ہے یا پاپ کا حصہ زیادہ ہے پنیا کا حصہ کم ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے مطلب چوئیس تو نہیں رہے گی اس دنیا میں سبھی گریڈ کی وقتیاں دکھی ہیں اور اس کی کامن کمپلین ہے وہ کامن کمپلین کیا ہے کہ میں اپنے زیون میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایجوکیٹیڈ بھی ہوں ڈگری بھی ہے پروپیشن بھی ہے پیسہ بھی ہے پریوار بھی ہے سمپتی بھی ہے سب کچھ ہے پھر بھی میں اپنی مرجی کے مطابعت چوئیس کے مطابعت نہیں جی سکتا ہوں کیوں کیونکہ قدرت کا ایک ہی کانون ہے اس کے اندر یہ جیون چوئیس نہیں ہے جیون پرینام ہے پرینام اور چوئیس الگ بات ہے اگر آپ کی پاس کوئی چوئیس ہے تو آپ بھاو کر سکتے ہیں ورطمان جیون کو اس پرکار سے ڈھال نہیں سکتے ہیں تو ہر ویکتی دکھی ہونے کا ایک کارن ہے کہ جو ملتا ہے وہ پسند نہیں ہے اور جو پسند ہے وہ ملتا نہیں ہے یہ ہر ویکتیوں کی کمپلین ہے ہر ویکتیوں کی آج میرے کو مور آیا میرے کو بھاہر جانا ہے سنجوگ نہیں نہیں جا سکتا ہوں اور کل کہے گا چلو بھاہر جانا ہے ہمارا مور نہیں ہے پھر بھی جانا پڑے گا کیونکہ سنجوگ ہے سنجوگ آدھین ہے مانو بھومرڈا یہ مانو بھومرڈا سنجوگ آدھین ہے اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ کمپلین کی بات نہیں ہے اور اسی لئے کہا اس پرکار کے جیون کو ہم جی رہے ہیں جس میں ہمارے پاس چوئیز نہیں ہے اس جیون کو کیسے آنند سے اس کو پاس کر سکیں تو کہ اس جیون کو آپ صرف قدرتی رچنا دیکھوں گے کیونکہ نہیں تو بھی قدرتی رچنا ہی ہے تو آپ کو بوجھ نہیں رہے گا اور چوئیز جیسا کچھ نہیں رہے گا اور سمباب اپنے آپ رہے گا اور آپ کو معلوم ہے ہم اس جیور میں سمباب سے کرموں کا نپٹارہ کرنے آئے چوئیز کے مطابق جیون جینے کے لئے نہیں آئے اور چوئیز کے مطابق کسی کا جیون ہو ہی نہیں سکتا اور اسی لئے کوئی رہتیگات بات ہے ہی نہیں یہاں تو تو اسی لئے آئی ہم آگے بھی یہ بیجیان کو اور سمجھنے کی خوشش کریں گے سوامی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد اب جو ہے تھوڑا سا کیونکہ جتنا بھی سمیہ باقی ہے اس کے حساب سے ایک پرشنگوار کر لیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں میرے درشن میں دیکھ کر کے اور بولتا ہوں بتاتا ہوں سمادان دیتا ہوں تو وہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے سمادان دیکھتے ہیں کہ آپ سے پریڑ لے کر کے کوئی بھی ماتمہ میرے جیس آیا اور کوئی بھی ماتمہ اپنے درشن کو شند کر سکے درشتی کو شند کر سکے تو کرپیہ وہ کیا فارمولا ہے کیسے کرنا چاہیے اس کی ودی اس کی کوئی پریڑنا وہ بتائیے جی دھنیواد بہت سہج اور سرل پرسن ہے کہ ہم کوئی بھی پرسن کا اتر سوچ کے نہیں بتاتے ہیں دیکھ کے بتاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ایسا بولتے ہیں مگر ہم کنٹرولر نہیں ہیں جیسا دیکھتا ہے وہ ایسا نکل جاتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر سوچتے ہیں پھر اتر دیتا ہے ایسا نہیں ہے جو دیکھتا ہے وہ نکل جاتا ہے اوٹر موڑ ہے آپ کا پرسن دیکھنا اور اتر نکلنا یہ تینوں کیا ہیں اوٹر موڑ ہے کوئی چوئیس نہیں ہے مگر مگر یہ کیسے سمبھ وہ میں بتانا چاہتا ہے یہ درسن میچوریٹی والا لے کر آیا ہو اور یہ بھاسا بھی لے کر آیا ہو اور آپ کے پرسن جو آپ میرے کو پھورتے ہیں وہ بھی حساب میں لے کر آیا ہو تو تینوں عوستہ جو ہے وہ اوٹر موڑ ابھی ہو رہی ہے اور اسی لیے انوبھا بھی جانی کو اتر دینے کے لیے کوئی ٹینسن نہیں ہوتا ہے کیا بھی کیا پرسن کریں گے کیا اتر دیں گے کیونکہ ان کو معذل میں یہ پرسن بھی اتر موڑ ہے دیکھتا بھی اتر موڑ ہے اس کا اتر نکلتا بھی ہم کو تو observe کر رہا ہے کہ یہ فلم چل رہی ہے اور اسی لیے کوئی بکتی کہے گا میں کرتا ہوں میں بولتا ہوں میں سوچ کے اتر دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کوئی بھی بکتی اگر کوئی بکتی سوچ کے اتر دیتی ایسا بولتے ہے تو بھی اتر وہی نکلے گا جو اس کا حساب ہوگا اس میں سوچنا نہ سوچنے کے بات نہیں ہے بہل بہبار سے بول سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہے اس آپ نہیں کہیں گے مگر جو بھی بھاسا کے آدار سے بکت ہوگا وہ اپنے کرموں کے حساب ہی ہوگا اور اس کا سامنے والے کے اوپر یہی ریاکشن ہوگا جو ہونے والا ہے اس آپ کے آدار سے تو ایسا نہیں کہ گیانی ہے تو کوئی چھے ہو جائے گا نہیں اثر نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ درشن کیسا میں لے کر آیا ہو پچھلے ہوتار میں یہ درشن کا اپیو کرتے 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 اجیان کو ناس کرتے کرتے میکچور وزن بنا کے لے کر آیا ہو تو ابھی وزن ہی میکچور ہے تو میرے لئے وزن کو میکچور بنانا نہیں ہے میکچور والا ہی ہے تو کوئی بھی بات کروں گی تو angle ہی وہ ہی جائے گا کیونکہ میرے کو میکچوریٹی ہو گئی ہے آپ کوئی بھی لیول کا ہو گا چار اور کا مگر سینٹر پر میرا وزن میں میکچور ہے تو اس سے باہر کچھ ہے ہی نہیں اور قدرت رچ سے باہر ہے تو امیج سدھ آج مان تو اسی پرکار سے آپ کو بھی یا کسی کو بھی اگر اس پرکار کا جرسن بنانا ہے تو اپیوگ کرتے 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 اپنے درسن کو میکچور کرو اتنا سہج کرو کہ without effort آپ کو اپیوگ رہے کہ یہ قدرتی رچ نہ آئے اور میں سدھ آج ماؤ اس کے لئے effort بھی نہیں کرنا پڑے اتنی میکچور اگر آ جائے گی تو درسن پھر کام کرتے ایکسپرٹ میں وہی میکچور ویزن آئے گا جو آٹوم اور کام کرے گا without effort جائے ستھیدار سوامی جی آپ کا بہت بہت دنی واد موسیقی